موسیعے کا ذمہ کرو انداد ہماری تم بھی بھی حمیدہ کی ہوں آگوش کے پالے تم جا فر صادق کی ہوں آخوں کے اجالیں ہم کرتے فریادیں سنو درد کے نالیں تقدیر کو ہم کر چکے اب تیرے حوالے یا موسیعے کا ذم کرو انداد ہماری آقا میرے ہر شے پہ تو قدرت ہے تمہاری تم نے تو ہے اسلام کی تقدیر سواری بے چین ہے اور کرتے ہیں ہم گریہ و زارین ہم کو حیقی جولیہ بھرے دوں گے ہماری یا موسیعے کا ذم کرو انداد ہماری امت کی وقع کے لیے ہر ظلم سہا ہے سب کو دے رکھتے ہوئے غصے کو پیا ہے زندان میں بھی شکر کا سجدہ ہی کیا ہے ایسے میں بھی ہر مانگنے والے کو دیا ہے یا موسیعے کا ذم کرو ہم سب ہے زمانے کے مسائب سے پریشان ہم لگ دنہگار ہے لیکن ہے پشے مان فریاد ہماری سنو ایسر ورزی شان غم دور ہو ہم سب کے عطا کیجئے خوشیاں یا موسیعے کا ذم کرو امداد ہماری ہم نے تم زیبت میں ہے بسے تم کو پکارا موسیعے کا ذمہ ہم سب کے ہوا کار موسیعے کا ذمہ دیتے ہیں سدا تم کو تو ملتا ہے سہاران موسیعے کا ذمہ صدقہ ہمیں کر دو وطا موسیعے کا ذم کرو موسیعے کا ذمہ ہم دل سے دعائے موسیقی مشہور زمانے میں تیرے در کی اتائے یا عموز یہ قازم کرو امداد ہماری محروز یہ کرتا ہے موسیقی 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 عزیزہ نگرامی آج چکے ہمارے اور آپ کے ساتھے میں امام امام موسیقی قادم علیہ السلام کی موسیقی موسیقی ولادت و سعادت کی تاریخ اور شب ہے لہذا یا ایام ایام یعظہ ہیں لہذا جس طریقے سے ہم امام کی ولادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے بہرحال لیکن بس تھوڑا سا آپ کی خدمت میں امام موسیقی موسیقی قادم علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کے حالات آپ کی خدمت میں مختصر لفظوں میں تفصیل سے تو ہو نہیں سکتا کہ امام کا جہاں ایک لقب ہے قازم قازم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والا امام کا ایک لقب ہے باب الحوائج جس دروازے سے تمام لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں شرط یہ ہے کہ خلوص نیت سے ان کے دربار میں آجاؤں ان کے دربار میں آنے کے بعد سر کو چھکا دو یقیناً تمہاری حاجتیں تمہاری کمنائیں تمہاری دعائیں پوری ہوں گی مگر ہمیں مانگنے کا صلیقہ معلوم ہونا چاہیے مانگنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے دربار میں ایک صلوات ہے جو محمد والے والا کہ کس طریقے سے مانگنا چاہیے کس طریقے سے ان کے دربار میں آنا چاہیے ہمیں صلیقہ ہونا چاہیے بہرحال یہ ادھر ایسا ہے کہ کسی کو خالی واپس نہیں آنے دیتے امامِ عالی مقام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ایک مقام ہے مقامِ ابواہ جو مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک مقام ہے جہاں پر ہمارے اور آپ کے ساتھویں امام کی ولادت ہوئی ہے امام کی جب ولادت ہوئی ہے تو بہرحال امامِ جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام ایک صلوات ہے جب مدینے آئے ہیں یقیناً بیٹا پیدا ہوا ہے خوشی ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں اس امام کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے امامِ موسیٰ قادم علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہوئی اس کی خوشی اور مسررت میں امامِ عالی مقام نے تیس دن تک دسترخان کو لگا دیا تھا تیس دن تک آؤ دسترخان پر دسترخان چُڑا ہوا ہے کس کی خوشی میں امامِ موسیٰ قادم علیہ الصلاة والسلام کی ولادت کے سلسلے میں تیس دن تک ونہ زیادہ زیادہ تین دن ہوتا ہے ہی کی نہیں چار دن ہوگا لیکن پورے ایک مہینے تک امام کی خوشی میں امام نے دسترخان کو سجا کر رکھا تھا اس کا مطلب یہ رہا ہوگا کہ میرے خیال ہے شاید دنیا دیکھ لے دنیا پہچان لے دنیا سمجھ لے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے امامِ جعفرِ صادق کا وارث آیا ہوا ہے ایک صلوات لے محمد اور آلِ محمد اب امامِ جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام سے پوچھا کہ مولا آپ کو بیٹے سے کتنی محبت ہے ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے ہر باپ کو اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے لیکن امامِ جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام امام ان کا بیٹا بھی امام امامی تو ہے نا اب جب سوال کرنے والے نے پوچھا کہ مولا کتنی محبت ہے یعنی آپ اپنے بیٹے سے اس قدر محبت کرتے ہیں تو فرمایا میری فرمایا امام نے امامِ صادق علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہا میری خواہش یہ تھی کہ میرا ایک ہی بیٹا امامِ موسیق قاضم ہوتا یعنی امامِ قاضم ہوتے تاکہ کسی اور بیٹے کی طرح میری محبت نہ ہوتی یعنی جب ایک بیٹا ہوتا تو ساری محبت ایک بیٹے ہی کی طرح مرکوز رہتی ہے اتنی زیادہ محبت اتنی زیادہ غرفت اتنی زیادہ انسیت امامِ جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام کو اپنے بیٹے سے ہیں یہی امامِ موسیق قاضم علیہ الصلاة والسلام اب جب منزلِ امامت پر فائز ہوئے جب یہ منزلِ امامت پر فائز ہوئے کب؟ جب امامِ جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام کی شہادت ہوئی ہے امام کی شہادت کس بادشاہ کے دمانے ہوئی ہے منصور دوانکی منصور دوانکی جب امام اس دنیا سے گئے ہیں تو اب امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے سر پہ کانگے پر امامت کی ذمہ داری آئی ہے لیکن یہ منصور دوانکی امام کی شہادت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام موسیٰ قادم علیہ السلام ہوئے مگر دس سال تک یہ زندہ رہا دس سال تک مگر امام سے اس نے کوئی تعارض نہ کیا کچھ نہیں کیا کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں یہ بغداد کی تعمیر میں مصروف تھا اور کبھی کبھی اللہ ایسا موقع بھی دے رہتا ہے اللہ والوں کو کہ دنیا والے کسی اور میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اللہ والے اپنا کام کیا کرتے ہیں تو امام نے دین کے احکام کو لوگوں تک بہت ہی تفصیل کے ساتھ پہنچایا کیونکہ بادشاہ ادھر رکھ نہیں کیے تو وہ اپنے کام میں مصروف تھا مگر عزیزانِ گرامی جب اس کا کام بورا ہوا جب وہ کام مکمل کر چکا تعمیر کا کام مکمل کر چکا تو ایک ہی سال زندہ رہا اور اس کے بعد دنیا سے چلا گیا واصل جہنم ہوا عزیزانِ گرامی دیکھئے عبام محمد موسی قادم علیہ السلام جسے ہم قاظم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والے کہتے ہیں ہمیں ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے ہمیں ان کے عطوار کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اپنے چاہنے والوں کو انہوں نے سکھایا ہے کیا ہم ان کے حالات کو پڑھنے خوش ہو جائیں بس یہی کافی ہے عزیزانِ گرامی امام جب راضی ہوں گے جب ہم امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گئے امام جب راضی ہوں گے جب وہ ہمیں جو حکم دے اس حکم پر ہم آبر کرے تب جا کر امام کہ ہی راضی ہوں گے ورنہ عزیزانِ گرامی خالق خوشی منا لینا کیا یہی کافی ہے امام کی خوشی کے لیے نہیں عزیزانِ گرامی امام جو بتائیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم مومن ہیں اگر ہم شیعہ ہیں تو ایک شیعہ ایک شیعہ کی مدد کرے ایک مومن ایک مومن کی مدد کرے یہاں تک کہ عزیزانِ گرامی آپ کو معلوم ہے تفصیل نہیں بیان کروں گا صرف اشارہ کر دوں آپ دیکھئے علی ابن یقین علی ابن یقین حارون رشید کے حکومت میں وزیر آزم تھے کس کے حکم سے تھے امام کے حکموں سے مگر کئی مرتبہ امام کی بارگاہ میں علی ابن یقین نے آ کر مولا سے کہا مولا بادشاہ کا ظلم شیعوں پر جو ہو رہا ہے مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے جو مظالم ہو رہا ہے مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے لہذا میں اس منصف سے سبک دوش ہونا چاہتا ہوں سبک دوش ہونا چاہتا ہوں امام نے ہا علی ابن یقین کو منع کیا نہیں علی ابن یقین میں تم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اس منصف سے سبک دوش ہو ورنہ امام کا حکم تھا کہ ظالم حکومت میں حکومت میں کام کرنا حرام ہے ورنہ جو اس کا انجام ہوگا وہ ان کا انجام ہوگا مگر مسلحت کے طور پر اس منصف پر امام موسی قادم علیہ السلام نے علی ابن یقین کو برقرار رکھا تاکہ تمہارے ذریعے سے شیعوں کی عزت ہو تمہارے ذریعے سے چاہنے والے کے مقام کو بلند کیا جائے تمہارے ذریعے سے ان کے بگڑے ہوئے کام کو آسانی میں تمتیل ہو جائے حضیظ علیہ الرمی اسی کا بھی بگڑا ہوا کام ہو تو تمہارے ذریعے سے تمہارے ذریعے سے ان کا کام آسان ہو جائے اور سنو تمہارا یہاں کرنا بہر ہر گناہ ہے لیکن تمہارے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ مومنین کا کام کرو مومنین کا اگر کوئی کام کر رہا ہے تو یاد رکھئے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اس کے بعد معصوم کہتے ہیں کہ سنو اگر تم یہ کام کروگے تو میں تمہاری زمانت لیتا ہوں میں تمہاری زمانت لیتا ہوں کون کہہ رہا ہے امام موسیق عادم علیہ السلام کہہ رہے ہیں علی عبدیتین سے دیکھو کبھی تم مہارے نزدیک تلوار نہیں آئے گی اور رفاقے کے زندگی نہیں ادھاروگے اگر ان کا کام کروگے عزیز علی کے ربی اور جب کوئی حاکم کسی کے پاس طاقت اور پاور ہے اور وہ اپنے چاہنے والوں اور اپنے سے محبت کرنے والے اور امام کے چاہنے والوں کا کام کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ خوش ہوتا ہے اس کے بعد رسول خوش ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم اہلِ بیعت ادھار علیہ السلام خوش ہوتے ہیں آپ دیکھئے عزیز علی کے ربی کہ جب آپ کو کوئی بھی مقام ملے یہ نہ سوچئے کہ بس میری ذات تک محدود رہے بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو سپائی ہیں ہمارے جو چاہنے والے ہیں ہمارے ذریعے سے ان کا کام آسان ہو ان کی مشکل آسان ہو ان کی پریشانی آسان ہو جب ان کی پریشانی حل ہو جائے گی تو آپ کی بھی پریشانی حل ہو جائے گی آپ کی مشکل بھی حل ہو جائے گی آپ کی بھی دکت حل ہو جائے گی یہ دباق میں ہونا چاہیے انسان کے یہ خیال ہونا چاہیے اب دیکھئے عزیز علی کے ربی واقعہ مشہور ہے کہ جو آپ نے سنا تھا احواز کا ایک شیعہ جو نہائید ہی پریشان تھا نہائید پریشان تھا وہ اتنا پریشان تھا اس کے اوپر اتنا ٹیکس لگ گیا تھا کہ وہ گھر سے نکل نہیں رہا تھا اتنا پریشان تھا کرے تو کرے کیا کیونکہ پیسہ ہے نہیں جو آدھا کر سکے دولت ہے نہیں جو آدھا کر سکے اور اسی اسی پیریٹ میں اسی دوران جو احواز کا گورنر اور حاکم تھا وہ معذول ہو گیا وہ ہٹا دیا گیا یہ اور بیچارہ ڈرا یہ اور بیچارہ خوف ددا ہوا اب جانے نہ جانے کیا ہوتا ہے اب نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس لئے جب یہ آ گیا ہے تو اب میری فائل منگائے گا اور مجھے نہ جانے کیا سزا دے گا کیا کیا تصورات اور خیالات دید دل و دماغ میں آنا شروع ہو گئے لیکن عزیزانِ گرامی ایک اس کا دوست ہے اس کا دوست ہے وہ آکے کہتا ہے بھائی دھبراؤ نہیں جو حاکم آیا ہے جو نیا حاکم آیا ہے جو گورنر بن کر آیا ہے وہ ایسا ایسا نہیں ہے بلکہ شیعہ ہے بلکہ شیعہ ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے شیعہ تو ہے مگر معاملہ حل کیسے ہو معاملہ حل کیسے ہو تو ایک مرتبہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہیں میں احواز سے مدینے جلے جاؤں اور مدینے میں جا کر امام موسیق عادی علیہ السلام کے پاس یہ بات رکھو لہذا وہ احواز سے مدینے آیا اور مدینے میں امام کی خدمت میں آیا اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد اپنی تمام پریشانیوں کو بیان کیا تمام دکتوں کو امام کی خدمت میں بیان کیا کہ مولا ایسی سی بات ہے مولا ایسی پریشانی ہے میرے لئے کچھ کر دیجئے کچھ لکھ دیجئے اب آزیزانِ گرامی امام نے ایک کاغذ لیا امام نے ایک کلم لیا کیا کیا معلوم ہے کوئی لمبی جوڑی بات نہیں لکھی کوئی لمبی جوڑی تحریر نہیں لکھی کوئی لمبی جوڑی اس میں نے دو جملے لکھ دیئے لکھا یہ کہ دیکھو بھائی یہ بند مومن ہے پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو تم حل کر دوگے اللہ تمہاری پریشانی کو حل کرے گا یہ رکا لیا اور رکا لے کر چلا یہاں تک کہ مدینہ سے پھر احواز آیا مسئلہ یہ ہے کہ احواز تو آ گیا ہوں حاکم وقت ہے گورنر ہے اس کے گھر پہ جاؤں کیسے اس کے گھر پہ پہنچوں کیسے اب لکھتا ہے اب لکھا ہوا ہے رات کی تاریخی میں خود کہتا ہے رات کی تاریخی جب چھا گئی راہ اندھیرہ چھا گیا تو میں چھپتا چھپاتا لوگوں کی نگاہوں سے بچتا بچاتا یہاں تک کہ گورنر کے گھر پہنچ گیا جب گورنر کے گھر پہنچ گیا تو میں نے جا کے دکل باب کیا جب میں نے دکل باب کیا تو دربان باہر آیا چوکیدار باہر آیا اسے کیا ہے کہا میں صاحب سے ملنا چاہتا ہوں اب آپ بتائیے کیا کسی بڑے آدمی کوئی اتنی آسانی سے کوئی مل سکتا ہے بڑے آدمی سے میں فلا دکھا سے آیا ہوں اور میں حاکم سے اور گورنر سے ملنا چاہتا ہوں اور لیکن ایک بات کہتا ہے ایک بات کہتا ہے کہ جا کے گورنر سے کہہ دینا کہ موسی بن جعفر نے بھیجا ہے سوچیے یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا دربان کو میں نے یہ پیغام بہش آیا کہ تھوڑی دیر نہیں گزری سی جب دروازہ کھلا تو کیا دیکھا بنفس نفیذ خود حاکم وقت موجود ہے خود حاکم وقت موجود ہے خالی اتنا کہا کہ جا کے کہہ دینا کہ موسی بن جعفر نے بھیجا ہے ان کی طرف سے آیا ہوں جیسے ہی یہ پیغام پہنچا جیسے ہی یہ بات اس نے پہنچائی ایک مرتبہ وہ دوڑ تر دروازے پر آتا ہے اور دروازے پر آنے کے بعد دروازے پر آنے کے بعد جیسے ہی دروازہ کھولا ایک مرتبہ اس رکے کہو اس خط کو جو امام کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اس کے حوالے کر دیا عزیزانِ گرامی جائیسے ہی خط کو پڑھا جائیسے ہی وہ تحریر کو پڑھا ایک مرتبہ آنکھوں سے لکھاتا ہے بوسہ دیتا ہے بوسہ دینے کے بعد کہتا ہے یہ بتاؤ یہ بتاؤ ان دونوں آنکھوں نے تمہارے ان دونوں آنکھوں نے امام کے چہرے کی زیارت کی ہے کہتا ہے ہاں ان دونوں آنکھوں نے امام کے چہرے کی زیارت کی ہے اب عزیزانِ گرامی یہ اس کی آنکھوں کا بوسہ لینے لگا اس کی پیشانی کا بوسہ لینے لگا اب دیکھئے امام کا بھیجا ہوا ہے امام کی طرف سے آیا ہوا ہے اب عالم یہ ہے کہ کہتا ہے کہ مجھ کو گھر میں لے گیا اور گھر میں لے جانے کے بعد مجھ کو کرسی پہ بٹھاتا ہے اور خود زمین پر بیٹھ جاتا ہے ہے کوئی کرنے والا اس طرح سے محبت کا دعویٰ تو سب کریں گے ہے کوئی نہیں خود نیچے حاکم وقت ہو کر امام کی طرف سے آیا ہوا امام کا بھیجا ہوا ہے امام کی طرف سے آیا ہے امام کی طرف سے آنے والے شخص کو کرسی پہ بٹھاتا ہے اور خود حاکم وقت ہوتے ہوئے بھی زمین پر مہتتا ہے کہتا ہے بتاؤ اب اس نے سارا ماجرہ بتایا ساری پریشانی بتائی ساری دکت بتائی فوراں اسی وقت اس نے سارے مسائل کو حل کر دیا جب وہ مسائل حل ہو گئے جو اس کے ذمہ تھا جو اس کے ذمہ باقی ہو گئی تھا سب حل کر چکا اب دیکھئے اب کیا کہتا ہے حاکم گورنر کیا کہتا ہے دیکھو بھائی مسئلہ تمہارا حل ہو گیا ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے اب میرے پاس جو کچھ ہے ہے کسی میں طاقت میرے پاس جو کچھ سرمایہ ہے میرے پاس جو دولت ہے ان تمام سرمایہ اور دولت میں سے آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے میری دولت کا آدھا حصہ تم لے جاؤ اس نے دولت کا آدھے حصے کو دیا اور جب اپنی جگہوں سے اٹھا اٹھ کر اس کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا تو کچھ دنوں کے بعد جب امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے جائے سے ہی امام کے سامنے آتا ہے میرا مولا مسکرانے لگتا ہے میرے مولا کے ہوتوں پہ مسکراہت آ جاتی ہے میرا مولا اظہار خوشی کرتا ہے یہ کہتا ہے میں نے جب امام کو یہ ماجرہ بتایا امام کو یہ ماجرہ بتایا امام اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے کہ میرا کام بھی حل ہو گیا اور برکت امام سے میں مالا مال ہو گیا ایک سلواز بھیجے محمد اور آل محمد بس سلواز جانے گا جو جانے گا دائمہ تمام کر رہا ہوں دیکھئے ہم صرف امام کے فضائل کو سنتے ہیں امام کے منعقل کو بھی سنتے ہیں سب کچھ سنتے ہیں مگر اپنی زندگی میں امام کے کردار کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم سے اور آپ سے اگر جھگڑا ہو جائے ہم سے اور آپ سے لڑائی ہو جائے یقیناً کسی حد تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں مگر معصوم کہتے ہیں اے میرے چاہنے والوں اے میرے شیعوں میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ حکومت کی عدالتوں میں اپنے کیس مت لے جاؤ حکومت کی عدالت میں اپنے کیس مت لے جاؤ اپنی ایک عدالت قائم کرو اور اس عدالت میں اپنے کیس کو حل کرو تاہے کو دوسرے کے پاس جا رہے ہو شیعانِ علی محمد کو علی کی چاہنے والوں آج عالم کیا ہے ذرا سی بات برداشت نہیں ہے ذرا سی بات ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں معاملہ کس کا کس ہو جاتا ہے ذرا سا کسی نے ہماری توہید کر دی ذرا سا ہمارے خلاف کسی نے بول دیا ذرا سا ہمارے باپ کے خلاف کسی نے کچھ کہہ دیا تو پھر مرنے اور مٹنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن کردارِ معصوم کو دیکھئے کردارِ امامِ موسیٰ قاظم کو دیکھئے جب آنے والا آ کر امامِ موسیٰ قاظم کے سامنے مولا عمیر المومنیر کو برا بھلا کہہ رہا ہے ہے کوئی بیٹا کہ جس کے سامنے اس کے بابا اور دادا کی برائی ہو وہ چپ چاپ رہے وہ خاموش رہے نہیں رہ سکتا نا لیکن جس کو آپ نے نمونہ مانا ہے جس کو آپ نے مثال مانا ہے مثالی مانا ہے جس کے کردار کو دیکھ کر اپنے کردار کو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو دیکھئے جب امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کے سامنے آنے والا شخص امیر المومنین کو گالی دے رہا ہے امیر المومنین کو برا بھلا کر رہا ہے امیر المومنین کے شان میں نظیبہ کلمات کر رہا ہے امام خاموشی سے سننا ہے کیا بزدلی ہے تب ہی تصور نہ کرنا کہ بزدلی ہے امام بزدل ہوتا ہی نہیں جو بزدل ہو امام ہوگا ہی نہیں امام شجاہ ہوتا ہے امام بہادر ہوتا ہے امام صاحب علم ہوتا ہے لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں میرے سب کے سب شجاعت میں بھی اور علم میں بھی برابر ہیں اب نہ کرنا یہ کم ہیں یہ زیادہ ہیں تو امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے امام کی شان میں نظیبہ کلمات مگر امام سننا ہے لیکن جو اور اردگرد ہیں اصحاب وہ آسین چڑھائے گئے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ دہے تو پورا کر دے اس کا کام آپ دہے تو پورا کر دے امام نے روک گیا امام نے کہا نہیں امام کا لقب ناظم ہے نا اگر ایسے ہی غصے ہو جاتے وہ بھی ایسے ہو جاتے تو پھر عزیز علی کرمی امام بیر المومنین فرماتے ہیں معافی جو ہے نا یہ طاقت کا شکرانہ ہے معاف کر دینا یہ طاقت کا شکرانہ قرار دو تمہارے پاس طاقت ہوتے ہوئے اگر تم معاف کر دے رہے ہو تو تمہاری طاقت کا شکرانہ ہے شکریہ ہے اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر یہ بزلی ہے یہ تو مجبوری ہے مجبوری ہے نا لیکن مولا مولا کے پاس کیا طاقت نہیں ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے یہ کوئی تصور نہ کرے کہ کب زور ہے سب کچھ ہے وہ چاہنے والے بھی ساتھ بھی ہیں وہ تو بس اشارے کے منتظر تھے کہ اشارہ کر دے اس کا کام تمام کر دے مگر وہ جب پورا بھلا کہ کے چلا گیا تو امام نے گھر کا پتہ معلوم کیا گھر کا پتہ معلوم کیا جب گئے بعض جگہ ملتا ہے کہ جب گئے تو گھر بھی تھا اور جیسے ہی اسے پتہ چلا بھئی دشمن ہے نا گالی دے کر آیا اس نے یہ خیال کیا ہوگا کہ ممکن ہے چار پانچ لوگ کو لے کر آئے وہ بھی انتقام لینے کے لئے تو بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب گھر سے نکلا تو اسلحہ لے کے نکلا اسلحہ لے کے نکلا لیکن بعض پقام میں ملتا ہے کہ جب امام اس کے گھر پہ گئے تو گھر پہ موجود نہیں تھا بلکہ وہ اپنے کھیتی اور کھیتی اور باڑی میں جو ہے کام کرنے کے لئے گیا ہوا تھا امام وہاں گئے اور امام جاتے ہی اس کے کھیت میں اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا اپنی سواری کو دوڑا دیا ذرا یہ بتائیے کوئی اگر ہمارا اور آپ کا دشمن ہو اور ہم اس کا نقصان کرنے لگے تو کیا ہمارے لئے دعای دے گا بلکہ وہ چلانے لگا یہ ہمارا کیا آپ نقصان کر رہے ہیں لیکن عزیز آنے گرامی جو کہنا تھا اس نے کہا جب امام اس کے قریب گئے امام نے کہا کہ یہ بتا تم نے اس میں کتنا خرچ کیا اس نے کہا سعود عرام امام نے کہا لے تا کتنی ایک پیداوار کی امید ہے کہا علم الغیب نہیں ہوں تا پھر بھی تا دو سو کہا لے تین سو ہو گیا نا جتنی ججھے امید ہے اس کا کئی گناہ جو ہے اس کے اندر پیدا ہوگا اب جب امام کے اس کردار اور اس اخلاق کو دیکھا تو اب عزیز آنے گرامی پہلے جیسی بات نہیں رہ گئی پہلے جیسی بات نہیں بلکہ کردار اور اخلاق کے امام کو دیکھا تو امام کے قدموں پہ گر گیا اور قدموں پہ گر گیا عزیز آنے گرامی اور اب جو قدموں سے اٹھا ہے تو اس طریقے سے اٹھا ہے کہ جب تک زندہ رہا امام کے قدموں ہی میں رہا امام کے قدموں ہی میں رہا اب امام اصحاب کی طرح مخاطب ہو کے کہتے ہیں یہ بتاؤ تمہارا عمل اچھا ہے کہ میرا عمل اچھا ہے تم تو تلوار سے گردن کو اڑا دیتے دشمن دشمن چلا جاتا لیکن امام نے اپنے کردار سے دشمن کو بدل دیا اور اس طریقے سے بدلا کہ امام جب مسجد میں پہنچے تو امام سے پہلے مسجد میں حاضر ہو گیا امام دلوں کو بدلنے والے ہیں اسی لیے تو امام نے بادشاہ وقت کے سامنے کمال شجاہ سے کہا تھا انا امام القلوب میں دلوں کا امام ہوں وانتا امام الجسوم تم تو جسموں کے امام ہو تلوار سے جسم تو جھکایا جا سکتا ہے دل نہیں جھکایا جا سکتا بس ازرین کرمی امام موسیق قادم علیہ السلام بہت سے باتیں ہیں امام علیہ السلام کی کہ جو آپ کتابوں میں آپ کو ملے گئے امام کی اخلاق امام بکردار امام کی عبادت امام کی ریاضات امام قید خانے میں رہے نو سال تک مسلسل قید خانے میں رہے اور اسی نو سال مسلسل قید خانے میں رہنے کے بعد دنیا سے چلے گئے دنیا سے چلے گئے اس لیے کہ آپ دیکھیں حضیدہ نگرمی کہ جب امام موسیق عظیم علیہ السلام کو بغداد کے قید خانے میں جہاں کئی طرح سے حضیدہ نگرمی الزام لگانے کی کوشش کی گئی عورت بھی دی گئی فلا کیا گیا لیکن دامن کو کوئی داددار نہ کر سکا حارون رشید یہاں تک کی حضیدہ نگرمی اب سوچئے امام سب کے لئے باب الحوائج ہے جو بھی مانگیں جو جانتا ہے نہیں جانتا ہے اسے بھی بس ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں حارون رشید نے افریقہ کے کچھ ممالک میں خط بھیجا خط کہا مجھے کچھ ایسے افراد چاہیے کہ یہ دین دنیا اللہ واللہ سے کوئی مطلب نہیں ہوگا وہ جو کہوں وہ کر دے وہ کر دے لہذا کچھ افراد کو افریقہ کے ممالک سے حارون کے پاس بھیجا گیا اور انہیں کچھ دنوں تک ٹریننگ دی گئی ٹریننگ اس طریقے سے کہ بس اشارہ کروں تو کام کرنا شروع کر دو ایک لگڑی رہتی تھی لگڑی کے اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی تھی ایسا لگتا تھا جسے کوئی سویا ہوا ہے اور ادھر اشارہ ہو ادھر ان کی تلواریں چلنا شروع ہو جائیں یہ ٹریننگ ایک مدت تک دی گئی جب بلکل ٹرین ہو گئے اور بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ اب باملہ پورا ہو جائے گا اور اپنے اوپر بھیلزام نہیں آئے گا کہ کس نے مار دیا ہے بھئی ان لوگوں نے مار دیا ہے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں اللہ کیا ہے رسول کیا ہے دین کیا ہے ایمان کیا ہے قیامت کیا ہے رسول کیا ہے کوئی سے افراد ہے جو افریقہ کے جنگل پہ رہنے والے ہیں لہذا جب ان لے ٹریننگ دے دی گئی اور بلکل ٹرین ہو گئے وہ تو اب ان افراد کو اس جگہ بھیجا گیا جہاں ہمارا اور آپ کا ساتھوے امام قید تھا ان افریقہ کے لوگ جو بلائے گئے تھے جیسے ہی وہ قید خانے میں تلوار ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے گئے امام لیٹے ہوئے ہیں ادھر اشارہ ہوتا ہے تلوار نہیں اٹھ رہی ہے جیسے ہی اشارہ ہوا اور یہ لوگ اندر گئے تو اب بلکل منظر بدلا ہوا ہے منظر یہ بدلا ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ افراد قید خانے کے اندر داخل ہوئے ننگی تلوار لے کر ایک مرتبہ امام آل مقام نے چہرے سے چادر کو ہٹا دیا اب جب امام نے چادر کو چہرے سے ہٹایا تو افریقہ کے جنگل میں رہنے والے جنہیں کچھ پتہ نہیں تلواریں پھینک دیں امام کے قدموں پہ گر گئے امام کے قدموں پہ گر گئے منظر بدلا ہے جنہیں اب جب انہیں واپس لایا گیا اور پوچھا گیا کہ بھائے تمہیں ہم نے کس لیے بھیجا تھا تم نے کیا کر دیا دیکھ مرتبہ جواب دیتے ہیں ارے تم کسے قتل کرنے کے لیے ہمیں بھیجے تھے ارے یہ تو وہ ہے کہ جب افریقہ کے جنگل میں بارش نہیں ہوتی اور ہم بارش سے پریشان ہوتے ہیں یہ شخص آ کر ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ مارانے رحمت نازل کرتا ہے یہ ہے امام حضرت امام موسیقہ ان امام کو جب زہر دیا گیا تو چار جملے ہیں بس تفصیل نہیں کافی ایام اعظا ہے اور مسلسل نو برس تک قائد خانے میں امام رہے کیسا قائد خانہ تھا پتہ نہیں چلتا تھا کہ دو دن نکلا ہے یا رات ہے رونے کے لئے وہ ایروشندان نہیں تھا اور یہی نہیں جب بھی پڑھتا ہوں آنس سے ہنس نکلتا جب بھی پڑھتا ہوں آنس سے نکلتا اطلاع قائد خانہ تھا کہ میرا امام سیدھے کھا رہی ہو سکتے کھڑا نہیں ہو سکتا اطلاع قائد خانہ تک تھا کہ امام سیدھے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے امام کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے اس قائد خانہ میں امام کو رکھا گیا لیکن ارمام ازوجب امام کو زہر دیا گیا تو امام تین دن تک تڑپتے رہے تڑپتے رہے جب امام دنیا سے چلا گیا عزیزو جب امام دنیا سے گئے ہیں دنیا سے گئے ہیں تو بھائی جات امام رضا آگے امام کو گزر دیا امام کو کفل پھلایا امام کی لبا سے چلا تھا پڑی اور اس کے بعد جب اعلان عام ہوا تو سندی نے کیا گیا امام میں حمال کو بنایا اور حمالوں کے حوالے امام کے جلادے کو ہاں لے کر دیا امام کے جلادے کو چلے اور آواز دیتے ہیں جسے راوزیوں کے امام کو دیکھنا ہے آئے دیکھ لے امام کے جسر پغداد پہ رکھ دیا جسر پغداد پہ رکھ دیا مگر میں کہو گا مولا جلادے کی توہین ضرور ہوئی جسر پغداد پہ رکھ دیا مگر سلیمان کی نظر پڑی توڑے ہوئے آئے جلادے کو لے لیا رہے پرے مولا کا جلادہ یہ توہین اے سلیمان نے بہترین کفن دیا میں کہو گا مولا توہین ضرور ہوئی مولا کوئی مل گیا ارے آپ کا جنازہ اڑ گیا آپ کو کفن مل گیا آپ کو دن دیا کے دفن کر دیا کاغمائن میں مگر مولا ہارے غریبے لیلوہ حسین ارے پیٹی بھی موجود پہل بھی موجود پیٹا بھی موجود مگر ہائر غربتیں اُسر لاشا جلتی زمین پر بڑھا رہا ہار باوے ازار رولے والوہ واضح بلند ہو گئی ہے تاریخ میں بہت سے قیدی دیکھیں حیدیدو بہت سے قیدی دیکھیں مگر قیدی ایک متت ہوتی ہے سید سجاد بھی قید ہوئے زینب کے بازووں میں رسل باندی گئی مگر ایک وقت ایسا آیا کہ سید سجاد کے ہاتھ سے ہتھ کڑی نکل گئی پیروں سے بھیڑی نکال دی گئی کبر سے لنگر نکال دیا گیا مگر ہوئے میرا ساتھو اے مام ارے جب چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھا ارے مولا کا جیت سنجیروں میں چکڑا ہے مولا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی سنجیروں میں چکڑا ہے پروردیار محمد والے محمد کا واسطہ جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے ان کا لقب باب الحوائد ہے میرے مالک میرے معبود مولا کے صدقے میں تمام مومنین کی حاجتوں کو پوری فرما ہم سب کو قربلہ مؤلہ کی زیارت نصیب فرما پروردیار جو زیارت پر گئے ہیں ان کی حفاظت فرما ان کی زیارتوں کو قبول فرما پروردیار جو نہیں جا سکے ہیں کسی بھی بنا پر پروردیار پروردیار ان کے لئے جانے کے اصباب فرہم فرما پروردیار محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے مرحومین کی معصفرت فرما پروردیار جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما انہیں جوار ابا عبداللہ میں جگہ عنایت فرما پروردیار مراجع اور علماء کی حفاظت فرما دشمنان دین کو نیس و نعبود فرما پرچمہ اسلام کو بلند فرما پروردیار اپنی آخری حجت حضرتِ حجت کے ظہور میں تعجید فرما ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما وربنا تقبل بھی